موسیقی دمکران انسٹیٹیوٹ سے آپ نے دیکھا ماشاء اللہ کی سانداز سے وہ جواب دے رہے تھے بچے بچیاں وہ جنہوں نے بتایا کہ ان کو اسی انداز سے نہجل بلاغہ بھی حفظ ہے ان بچوں بچیوں کو اس طریقے سے تو وہ آپ نے ماشاء اللہ وہ آپ نے دیکھا پھر ہمارا ایک اور ساتھی ہے جس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو مجھے چاہیے نہ شریعت میں یہ ہمارا ساتھی تو چاہیے ویسے بھی کوئی ایسا ساتھی ہو جو پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے تو ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو اور پھر وہ ایک زبردست انداز سے اتحاد جو جس کے بھی بات ہو رہی ہے پچھلے سیکھمنٹ اس کا ایک اور عملی مظاہرہ ہو تو میں نے کہا بھی شاند رمضان میں پلیز آپ نے آنا ہے ان کی مصروفیات تھیں ستیس رمضان کو شاہ فیصل مسجد میں بہت بڑا اجتماع تھا وہاں یہ مدود تھے اور ماشاء اللہ پوری دنیا ان سے واقف ہیں ہمارے اس خصوصی سیکھمنٹ میں نے علماء اکرام سے بھی ترخواست کی کہ پلیز آپ ہمیں کچھ وقت نکال لئے گ دونوں نے جب ان کا سنا تو کام ضرور ہم بیٹھیں گے دعوذانی صاحب نے کہا میں حاضر ہوں حالانکہ جانا ہے آگے انہوں نے لیکن انہوں نے کہا کہ میں بالکل میں اس سیکھمنٹ کے لئے بیٹھتا ہوں اویس صاحب نے بہت مہربانی فرمائی ان کا بڑا اسرار تھا کہ ضرور بلائیں ہم سب سے رابطہ کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ نمبر نکلوائیں سب کریں وہ کریں خواتین حضرہ ایران میں مقابلہ ہے اس نے قرات ہوا پوری دنیا کے کاری ہے اس میں یہ ہمارا شہزادہ اس اس میں شہزادہ نے پہلی پودشن حاصل کی فلسطین رو مقابلہ ہوا اس میں ٹاپ فائیب میں آئے میں آپ اس ملوانے سے پہلے ایران کے مقابلے ایک جلک پہلے دکھائیے ہمارے ویورز کو پھر ہم جو ریویل کرتے ہیں دکھائیے که ایک جلک آواز بڑا دیجئے و رتبہ سبم متعلق از بدانش آموز عزیز دیگر از کشور بنگلادش برادر ایرامی جناب آقای مشفق رحمان سو یہ ایران میں پہلی پوزیشن وصول کر رہے ہیں اور اراک کبھی ایک منظر دکھا سکیں تو دکھائیے گا اللہ الفائز بالدرع الذہب عمفیت الفتی مبارک علیکم وایضا ہنالک جائزہ مالیہ کیا بات ہے اور اگرچہ ہم تلاوت ان سے سنیں گے لیکن اگر وہ تلاوت کا بھی ایک منظر دکھا دیجئے مختلف پھر ہم ان سے سنیں گے مشاہ اللہ وہ بھی دکھا دیجئے بھی ترجہ ہے سلام سبحان اللہ اور ایسے کتنا ہی اور مناظر ہیں کہ ان کو دیکھ کے سامعین جھومتے رہے جس سہبان کھڑے ہو کے داد دیتے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ابو بکر صاحب السلام علیکم و علیکم کیسے مجھا جائے سوری میں کیمرے کے آگے سے نہ گزر جاؤں آپ کے چل گزر گیا پھر بھی کیسے ہیں ٹھیک چھا گیا آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ تو ماشاء اللہ کیا ایسا ساتھ ہیں پوری پاکستانی قوم کا آپ نے اتنا نام روشن کیا عالم اسلام کا نام روشن کیا جب آپ اس مقابلے میں جا رہے تھے تب امید تھی کہ اس طرح ہو پائے گا معاملہ کوئی جی مجھے پوری امید تھی اللہ پاک پہ کہ وہ مجھے انشاءاللہ پہلی پوزیشن سے نوازیں زبردست کی آواز تجربہ کیسا رہا آپ کا جب آپ ایران گئے وہاں پہ میں نے سونا بہت سٹیٹ لیول پہ آپ کو بڑا کیسا تجربہ رہا آپ کو بتائیے گا ماشاءاللہ بہت اچھا تجربہ رہا کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ وہ انہوں نے حسلہ افضائی بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ بہت خیال رکھا مطلب ساتھ دیا ہم تمام علماء سور آپ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے کیا ہے آپ کی ماشاءاللہ میری تھرٹین تیرہ تیرہ سال کے ہمیں ماشاءاللہ میں چاہوں گے سے بہلے کہ ان سے کہیں کہ کوئی ایک سورہ میں سے سنیں آپ دعودانی صاحب اور پھر آپ مفتی صاحب کیا فرمائے کیا کہے گا دعودانی صاحب پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو مبارک بات دینا چاہیں گے حدیعہ تبریق و تینیت پیش کریں گے ان کو بھی ان کے والدین کی خدمت میں بھی ان کے اسات عزا جنہوں نے ان کو تیار کیا و جس کے نتیجے میں یا حافظ قرآن بھی بنے خادم قرآن بھی بنے شاہ نے پاکستان بھی بنے واواواواواواواواواوا وا واعتorian سروی دنیا میں پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا قرآن کے حوالہ بن گئے کتنی اچھی بات ہے ان کی آواز ابھی ہم سن کرے اسے بھی امنے سنی تھی ایسے اگر ڈراغ rodрат اطلاح بھی جائے اس کی حلاوت انسان اپنے ذہن و دل و دماغ کے اندر محسوس کرتا ہے باقاعدہ دل کے اندر وہ نربی پیدا ہوتی ہے جس کا تذکرہ سورہ زمر کے اندر پروردگار عالم نے کیا تو سورہ انفال کے اندر پروردگار عالم نے ایمان والوں کی جو علامت بیان کی ہے کہ تلاوت سنیں وجلت قلوب ہم کے ان کے دلوں کے اندر ایک حیبت قرآن کا ایک اثر ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو پروردگار عالم نے یہ صلاحیت دیئے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو وہ اثر پیدا ہونے لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان کو اور زیادہ ترقی دے ان کے ساری کے ساتھ اسی طرح سے اور یہ اوپر جائیں اور زیادہ خدمت کریں قرآن مجید کی اور پاکستان کا بھی نام روشن کریں یہ پاکستان کا تعرف بن جائے الہی آمین انشاءاللہ قبلہ مفتی میں صاحب الہی آمین کیا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں قاری محمد ابو بکر صاحب کو تیرہ سال کی عمر میں اللہ نے ان کو پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی الحمدللہ اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو اصل عزت عطا فرمائی کیونکہ اصل عزت قرآن کی عزت ہے بے شک قرآن سے بڑی کسی چیز کی عزت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ عزت اور زلت کا میار قرآن ہے اللہ قوموں کو عزت بھی قرآن کے ذریعے عطا کرتا ہے اور زلت بھی اس کے ترق پر اس کو چھوڑ دینے پر دیتا ہے تو انفرادی سطح پر دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں دنیا بھر میں یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں پھر لحونِ عرب میں اس کو پڑتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ قرآن کے لیے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں یہ خدا نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ نے جس کو بھی عزت دی قرآن کی وجہ سے دی کیا بات ہے اس کو آیتیں زیادہ یاد ہیں یہ زیادہ معزز ہیں با 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 حتیٰ کہ عہد کے میدان میں دو بندوں کو ایک قبر میں ڈالنا تھا تو حضور کہتے تھے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پہلے قبر میں ڈالو کسی کو عامل مقرر کرنا ہے امام مقرر کرنا ہے کوئی عہدہ دینا ہے حضور کہتے تھے قرآن کتنا یاد ہے اس کو سبحان اللہ تو حضور نے جو عزت دی ہے کسی کو وہ قرآن کی وجہ سے دی ہے تو خاری ابو بکر کی جو عزت ہے یہ اصل عزت ہے حقیقی عزت ہے یہ اصل عزت ہے اس میں کوئی مسنوعی کوئی بناوٹ کوئی فیک کوئی چیز نہیں ہے اصل عزت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے مبارک بات پیش کرتے ہیں اسی طرح یہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں اسلام کے لئے علامت بنتے رہیں اللہ پاک ان کو اپنی آگے کی زندگی میں استقامت نصر الہی آمین انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ یہ آئیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک سورہ آلہ میں نے اپنی آوات میں سنی وہ آپ نے کیا شاندار سورہ آلہ ہم سنتے ہیں جناب قاری ابو بکر صاحب سے بسم اللہ آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ والذی قدر فہدار والذی اخرج المرع والذی اخرج المرع فاجعله غثاء احواء سنقرئك فلا تنسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہو یعلم الجهر وما یقفا سبحان اللہ ونیسرک لیل اسر صدق اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ میں چاہوں گا آئے گا وہ کر یہاں آئے گا سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام صاحب کی ملاقات ویسے تو خیر آف ائر ہو چکی لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ ان سے ملیے بغلگیر ہوں سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ پہلی میں آپ لوگوں مشکل رہے ہیں جزاکاللہ سلامت رہی ہے ماشا اللہ اکبر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ کیا کہنا ہے؟ جیتے رہیے بیٹا اللہ کو خوش رکھے اور زیادہ ترقیت عطا کریں انشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ آئیے بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا حب وکر صاحب بہت ہی یہ آپ کے بڑے مددہ ہیں جناب قاری محسن صاحب وسیم وسی صاحب ہم بہت آپ کا ذکر خیر کرتے رہے ہیں آپ کے پیٹ پیچھے بہت مددہ ہیں صاحب آپ کے اور سلامت رہیے ابھی بس یہ کچھ گھنٹوں پہلے پہلے پہنچیں کراچی اور ابھی انہوں نے یہاں سے سیدھا ائرپورٹ جانا ہے ہم نے کہا کہ آپ پھڑ دے کے لئے سے لیکن آنا ضرور ہے آپ کو بہت شکریہ سلامت رہیے اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ جزاک اللہ یہ شان رمضان دوزار انتیس کی دوزار چوبیس کی ہے انتیسوی روزے پر خصوصی نشریات میں ہم نے چاہا کہ ضرور اپنے اس دوست کو بھی زحمت دیں یہاں پہ بلائیں اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ایک بریک کے بعد دوارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقا